بسم اللہ الرحمن الرحیم امت مسلمہ کی ہر بیٹی کے لیے جاہے فلسطین کی ہے کشمیر میں بھی ہے سب کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں عورت کی عظمت کو عملی طور پر اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں بڑا ہی شاندار خطاب فرما رہے تھے عورت کے مقام کے موضوع پر شیر پنجاب شیر پاکستان ترجمان مسلک اہل حدیث مولانا محمد یوسف بسروری صاحب اور اب بلا تاخیر میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن خطیبِ بے باد خطیبِ بے بدل دلائل کی دنیا کا منفرد نام علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب وہ آئیں اور اپنے پرجوش خطاب سے ہمارے دلوں کو گرمائیں تشریف لاتے ہیں علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسولِهِ الْكَرِيمِ عَوْضُ بِاللَّهِ دو بچوں گئے اور آپ پھر بھی اپنی سماعتوں کے ساتھ تشریف فرمائیں میرے ذمہ جو بنوان لگا ہے وہ گزشتہ موضوع سے ایک تعلق رکھتا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ پندرہ بیس منٹوں کے اندر آپ احباب کو سبق بھی پورا پڑھا دیا جائے اور تھوڑا بہت جسم کا جو حق ہے نماز سے پہلے پہلے وہ بھی آپ کو دے دیا جائے اگر ممکن ہوا تو بہرحال میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے آپ جس ماں بہن بیٹی کی بات سن رہے تھے یہ دنیا میں آپ کے اور میرے معاشرے میں ستر رشتوں کے ساتھ جڑی ہے یا یوں کہیے کہ پیدا ہونے والی ایک بیٹی بہن یا ماں لگ بگ ستر شکلیں رکھتی ہے اس معاشرے میں اپنے تعلق کی جن تعلقات کو یہ بیق وقت میں بھاتی ہے اس کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رحم رکھا ہے اور یہ رحم اس کی عظمت اس کی کامیابی کی دلیل بھی ہے نوید بھی ہے اور علامت بھی ہے اس رحم سے جو وجود بنتے ہیں وہ وجود بن کے ایک جگہ سے جنم پا کے پرورش پا کے ایک گود میں رہ کے ایک ہی ماں کا دودھ بھی کہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کیوں بنتے ہیں اور اس کائنات میں جو بڑی بڑی پریشانیاں ہیں رزق کے اندر کمیاں ہیں مسائل ہیں اور آگے جا کے جہنم ہے ان سب کا تعلق اس رحم سے جڑا ہے اور اس رحم کو اللہ نے اپنے نام الرحمن سے اور اپنی صفت الرحمن سے نکالا ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سارے بندوں کو اپنا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور اپنی جنتوں کا مہمان دیکھنا چاہتے ہیں جو رحمان سے نہیں جڑا وہ شیطان سے ملے گا جسے جنت اچھی نہیں لگتی یقیناً وہ جہنم کے راگ دنیا میں بھی علاپے گا اور آگے جا کے بھی اس کے لئے مسائل ہیں میرے اور آپ کے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ رحمت کو سو حصوں میں تقسیم کیا نینانوے حصے اپنے پاس اپنے بندوں کے لئے رکھے اور ایک حصے کو پوری دنیا میں بانٹا اور اسی ایک حصے سے کائنات کی ہر ماں کے وجود میں رحم کو بنایا ہے بھائی اس رحم سے ہم پیدا ہو کے پھر کسی عورت کی طرف نسبت کر کے عورت کی وجہ سے زمین کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے زرزن زمین کا نام لے کے ہم اتنا لڑتے ہیں اتنا لڑتے ہیں کہ اپنی اصل بھی برواد کر لیتے ہیں نسل بھی برواد کر لیتے ہیں اور اپنی فصل بھی برواد کر لیتے ہیں بھائیو یہی میری دین باتیں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو پھیلا کے جو احباب مسجد میں سو رہے ہیں مجھے ان کو آج نہیں جگانا ہے مجبوری ہے اللہ تعالی نے فطرت میں رکھا ہے کہ انسان کی چارجنگ نیند کے ساتھ پوری ہوتی ہے اور اگر اس میں کمی بیشی ہو تو پھر اس انسان کو داد دینی چاہیے کہ پھر بھی وہ تشریف رکھے ہوئے ہیں بھائیو اس مجلس کی برکت میں سب سے پہلی چیز سمجھئے آپ اور میں جس مہاشرے میں رہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جس کے فرد آپس میں نصیب ہے وہ برادری وہ پارٹی وہ جماعت وہ گروہ وہ وطن وہ شہر وہ ملک وہ صوبہ اور وہ دنیا کے جس کے باسی آپس میں انسانیت کی بنیاد دوپے اللہ الرحمن کے بندے ہونے کے ناتے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن جو آزمائش ہمارے اوپر ہے میں نے اس کا ذکر کرنا ہے بھائیو ایک عورت ہوتی ہے جس عورت کی آپ خوبیاں حسن جمال اور کمال سن رہے تھے وہ عورت اس کو بیعہ کے شادی کر کے قبول کر کے ہمارے ابو اپنے گھر میں لاتے ہیں وہ اس کے شہر ہوتے ہیں ہمارے باپ ہوتے ہیں اب ہمارے یہ والد جو ہیں ان کی والدہ سے جنہوں نے جنم لیا تھا وہ ہمارے باپ کے کوئی بھائی بنے بڑے ہیں تو ہمارے تایا جی بنے چھوٹے ہیں تو وہ ہمارے چچا جی ہو گئے ان کی بہنیں ہیں تو ہماری پھوٹیاں ہو گئیں اور ماں کا رحم جس طرف سے لایا گیا تھا اس کے جو رشتے میں ہیں اس ماں کی بہنیں ہماری خالائیں ہو گئیں اور اس ماں کے رحم سے جو ہماری نانی تھی وہ جو بھائی بنے وہ ہمارے ماں میں ہو گئے اور اس رحم سے فحل کا تعلق اور شہر کا تعلق رکھنے والے ہمارے نانا ابو ہو گئے جیسے والد کی طرف سے ہمارے دادا بو تھے یہ ہیں ہمارے اصل کے رحم کے رشتے اصل کا رحم کے اعتبار سے اصلی رشتے بھائیو آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک عورت نئی آتی ہے جس کو بہو کہتے ہیں جس کو ہم میں سے کسی بیٹے یا نوجوان کی بیوی کہتے ہیں جب یہ آتی ہے تو اس میں بھی رب نے رحم رکھا ہوتا ہے اب معاملہ کیا بنتا ہے کہ وہ گھر کے حالات دیکھ گربت دیکھ یا معاملات کے اندر دخل اندازی دیکھ یا اپنی پرائیویسی یا اپنی تنہائی میں جب دیکھتی ہے کہ مسئلہ مسائل بن رہے ہیں کچھ زیادتی ہماری بھی ہوتی ہے اور کچھ ادھر سے بھی صبر اور حوصلہ نہیں ہوتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذہن سازی کرنے لگتی ہے والد بوڑا ہے بزرگ ہے بیمار ہے اس نے اگر کہہ دیا کہ بیٹا چلیں میرے پاؤں دبادیں یہ کر دیں تو اپنے شوہر کو سائیڈ پہ کر کے کہتی یہ ہوتی یہ بھی بیٹی اگر ادھر عظمت ہے تو زلط بھی دیکھی جائے قرآن کیا کہتا ہے ہم نے بہت بڑی عظمت کی بلندیاں دی تھی سارے حسن اس میں اکٹھے کر دی تھے لیکن جب یہ اس سے گیرا تو کہاں گیرا وہ بھی نوٹ کیجئے شوہر کو سائیڈ پہ کر کہتی ہے میں اپنے لی آندا سجے یا ابو ڈڑے لی وہ کہیں دا صد کے جام ہو یا کی ہے کہن دی نہیں میں تو ان دس نہ تو ان کے یقین آنے نہیں 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 تو سوچنا ہے تو نہیں میری گلت یقین ہون میں گلپ والا پکے پیر رہی پیر رہی پکے کر رہی یہ میں رو جی پیر لتان کٹ رات ناراض نہ ہونا گھر گھر کی کہانی ہے جہاں غیرت آپ کو پتہ ہے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے باپ کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی بیٹا فوت بھی ہو جائے بہوے اس کی یہ والد ہے وہ اپنے والد کو جو والد اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکا تھا یہ باپ جا کے اس کا ہاتھ تھام کے لے آیا کہ یہ بیٹی مجھے دے دو یہ اب میری ہے اگر کہیں تکلیف میں اس نے کہہ دیا ہے یا خود اس کو کہیں دوانہ پڑ گیا تو اس کی لوگ کو توڑنے کے لیے یہ جملہ زہر بنا اور بیٹے کے دل میں باپ کی عزت اور عبر گئی حضرات یہی معاملہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے کرتی کون ہے پیچھے وہی ایک عورت ہے اور عورت کریم ہے اس باپ نے جو اس بیٹی کا باپ تھا اس نے یہ ریم مجھے دیا یا آپ کو دیا کہ بیٹا لے جاؤ اس سے اپنی نسل بناو میں نے اپنی نسل کی خاطر اس ریم کو اتنا سر چڑھایا کہ میری وہ ماں وہ ماں کا ریم اس سے جڑے ہوئے رشتے اس نے کبھی انگلی میرے بھائی پہ اٹھائی کبھی بڑے پہ اٹھائی کبھی چھوٹے پہ اٹھائی کبھی معاملہ چچے چلا گیا کبھی تایا جی پہ چلا گیا کبھی چلا گیا کبھی اسی ریم سے پیدا ہونے بہن پہ چلا گیا اس کی نند ٹھہری ساس ٹھہری یہ سسر ٹھہرا جو تایا سسر یہ جچا سسر یہ فلان لیکن یہ آپ نے اور بھائیو اگر کوئی یہ کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے وہ چچا کرے وہ تایا کرے وہ بھائی کرے دیور کرے وہ جیٹ کرے وہ سسر کرے وہ ساس کرے وہ نند کرے ان کی طرف سے بھی ظلم ہے کیونکہ یہ اپنی بھائی کی جو گھر والی ہے جو اس کی نسل بننے والی ہے یہ اس کو برباد کرنے جا رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے ایسے نہیں کیا اور پھر اس طرف سے یہ سارے الزامات لگے ہیں تو بھائیو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیٹا جو باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلتا رہا اور باپ چلاتا رہا کھلاتا رہا پلاتا رہا پڑھتا رہا پڑھاتا رہا طوفانوں میں آندھیوں میں لے جاتا رہا اور آج جب جوان ہو گیا اور اس کے حوالے کر دیا اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں چھوڑ اس گھر میں میں نے نہیں رہنا اور وہ لمبی چوڑی حویلی ویراستی حویلی خاندانی حویلی کو چھوڑ کے دور کہیں شہر میں جا کے ڈیڑھ مرلے کے مکان میں اور ایک کمرے میں بند ہو کے کہتا ہے ہون میں نسکون ہے کعبہ کے رب کی قسم اس نے اپنی اصل کا پورا سلع پوری زندگی کے لئے برباد کر دیا حل جزا الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ تو احسان تھا سلے کا بدلہ تو سلع تھا وفا کا بدلہ تو وفا تھا اور عزت کا بدلہ عزت تھا سہارے کا بدلہ سہارہ تھا آج اس بیٹے نے جو یہ قدم لیا ہے میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا میں یہاں آپ نے قرآن مجید بہت زیادہ سنا مجھ سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتے ہیں صحابی کہتے ہیں مدینہ میں جب میں آیا اور محبوب تشریف لائے تو میں نے آپ کا جو پہلا پہلا خطبہ سنا اس میں یہ لفظ تھے کہ لوگو افش السلام افش السلام دوسروں کو عزت میں دین میں عبرو میں مال میں عزت دیا کرو سلامتی دیا کرو سیفٹی دیا کرو کسی کا پیسہ پڑا ہے چرانا نہیں افش السلام کسی کی جیب ہے مارنی نہیں کاٹنی نہیں افش السلام کسی کے دین پہ نکتہ اٹھا کے اسے جو ہے لا دین نہیں بنانا افش السلام کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھنا نہیں لوٹنا افش السلام اور کسی کی جان کو آپ سے خطرہ نہ ہو افش السلام آپ نے جان مال عزت عبرو کو یہ معنی تھا سلامتی کا میرے محبوب نے پہلا سبق یہ دیا اور مسلمانوں کا اس میں سلوگن یہ ہے کہ ملتے ہوئے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم تیرے دین پہ میری طرف سے کوئی حرف نہیں آئے گا دو نمبری نہیں آئے گی تیری عزت پہ حرف نہیں آئے گا دو نمبری نہیں آئے گی تیری جان پہ حرف نہیں آئے گا دو نمبری نہیں آئے گی اور تیرے مال کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے تُو سیف ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ کی رحمتیں تیری اوپر اتریں اور جو تیرے پاس عزت جان مال دین ہے اللہ اس میں برکت دے دے میرے محبوب کہہ رہے تھے افش السلام وَأَتْعِمُ التَّعَامُ وَسِلُ الْأَرْحَامُ یہ جو رحم کے رشتے ان کو ملایا کرو اور ان کے ملانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو کھانے کھلایا کرو ان کو کھانے کھلایا کرو تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامُ دُنیا رب دنیا بھی جنت نماء کر دے گا آخرت میں بھی جنت دے دے گا بھائیو آپ کو پتا ہے سلہ رحمیاں ہوں تو کھانے بنتے ہیں سلہ رحمیاں نہ ہوں تو پھر پکے ہوئے کھانے بھی آئے ہوئے مہمانوں سے چھپا لیے جاتے ہیں آئے ہوئے مہمانوں سے چھپا لیے جاتے ہیں یہی رحم ہوتا ہے نا جسے میں بیوی بنا کے لائیا اپنے رشتہ دار اب ایک کراچی سے چلے ہیں تو پلیننگ شروع ہو گئی ہے یہ لائے جائے وہ لائے جائے یہ بننا ہے وہ بننا ہے ایسے ہونا ہے ایسے ہونا ہے پہلے دن ایسا دوسرے دن ایسا تیسرے دن ایسا پھر آگے ایسے اور بھائی کے بھائی اپنے شوہر کے بھائی اس کے آگے چچے یا تائیں یا دادہ پو یا رشتہ دار یا اس کا جو ہے دیال اس طرف سے کوئی گھر میں آیا ہے دال پکی ہے تو وہ بھی اٹھا کے چھپا لی جاتی ہے میں انہوں کی تو کھو ہمائے تو رویٹو رہے ان دے حضرات مانا کیا ہے کہ جو کھانا سرب نہیں ہو رہا تو سلہ رحمی نہیں ہو رہی ہے سلہ رحمی نہیں ہو رہی تو سلامتی نہیں ہے جب سلامتی نہیں ہے امن نہیں ہے تو پھر دین بھی نہیں ہے پھر مال بھی نہیں ہے پھر جان بھی نہیں ہے پھر عزت بھی نہیں ہے اور جب سلہ رحمیاں ٹوٹنے لگیں تو سمجھے پھر رزق میں برکت بھی نہیں ہے اور جب یہ ریم کے رشتے جس گھر میں شوہر کا بھائی چھوٹا نہیں آسکتا بڑا نہیں آسکتا شوہر کے ابو نہیں آسکتے ابو کے بھائی نہیں آسکتے اس کا چچا یا تایا یا دادا جی نہیں آسکتے دادی امہ یا دادا ابو یا جو ہے وہ گھر میں ماں نہیں آسکتی کعبہ کے رب کی قسم وہ گھر جو ہے قبرستان سے بھی بدترین ہوگا اس اعتبار سے ویران ہے وہ کیوں؟ اس کی اصل گئی جس درخت کی جڑ کٹ جائے وہ اصل ہوتی ہے اوپر جتنی مرضی بارشیں برستی رہیں پھر اس کے مقدر میں سوکنا ہوتا ہے بدوں کا ڈوٹنا ہوتا ہے پھر اس کے پھل واقعی نہیں رہتے اس کی شاکیں ہری نہیں رہتی اس کی ڈالیوں میں جان اور طاقت نہیں رہتی اس کا کٹنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنی اصل سے کٹ چکا ہے آپ میں سے اور مجھ میں سے اگر کوئی اپنی اصل سے کٹا ہوا ہے تو رب کے لئے ساری چیزیں ایک سائیڈ پر رکھے جا کر کے وَخِیرُهُمَ اللَّذِيْ يَبْدَعُ بِسْسَلَامُ اپنی اصل کو بچا لے تو یہ بیوی بھی بچ جائے گی نسل بھی بچ جائے گی اگر اصل نہیں بچی تو بچا کچھ بھی نہیں ہے دوسری گزارش دوسری گیٹا گری ہمارے کچھ بھائی اصل کو بچانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن اونہ دا صاحب کی اندھا ہے جدوں بھی سیر چکے اٹھو بڑ دینا تھلے جڑا دیا گیا بانس کی فسل نہیں لینی اٹھو کٹی جانا یہ وہ ہوتے ہیں جو نسل کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہ رحم موجود ہوتا ہے جو اس کے سسرال نے اسے فری میں دیا ہوتا ہے اور میں فری میں کیوں کہہ رہا ہوں بھائیو اس کی قیمت جو ہے پوری دنیا دے کے بھی چکانی مشکل ہے کیونکہ اس نے عزت ہتھیلی پر رکھ کے دے دی ہے تین سو لوگوں کے ساتھ بھرات میں روانہ کر دی ہے جس کی دن رات ہی پاسدے کرتا تھا رات کے اندھیرے میں میں کوئی دیکھے تو گوارہ نہیں تھا دن کی روشنی میں اپنے ہاتھوں سے بنا سوار کر کے تیرے ساتھ تیار کر کے روانہ کر کے کار میں بٹھا دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عظیم ہستی ہے کوئی عظیم ذات ہے بہت بڑا صدقہ ہے اور اس کی طرف سے جزا ہے اور احسان ہے اور یہ رحم ملا ہے کہ تو آگے اپنی نسل بڑھا اور بیلس کر اس نسل میں سے جو بیٹے ہوں گے وہ بھی تیری نسل جو بیٹے کا بھائی ہوگا وہ آگے بھائی ہیں ان کی نسل جو بہن ہے وہ پھر نسل یہ رحم آگے بڑھا ہے اور یوں سلسلے چلتے جائیں گے اس جو ہے عورت کی گھر والی رشتے جو ہیں پیچھے ددیال ننیال والے وہ بھی تیرے رشتے اور یہ بھی تیرا رشتہ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو باپ کے پیچھے لگ کے بغیر عدل کیے میں لئے ان اللہ یعمر بالعدل دین ہے ہی عدل دین ہے ہی انصاف مگر اس قدر ظلم کریں گے پتہ بھی ہے کہ باپ صحیح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انصر اقاقا ظالمنہ مظلومہ لوگو تیرا بھائی ظالم ہے تو بھی مدد کر مظلوم ہے تو بھی مدد کر کہا محبوب مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے کہا ظالم کو اس کے ظلم سے رو کہ یہ بھی تیری اس کے لئے مدد ہے اب کچھ لوگ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو زندہ یتیم بنا کے باپ کے کہنے پہ ماں کے کہنے پہ بھائیوں کے کہنے پہ عزت نفسی میں آ کے او جی جو مرضی ہو جائے پیکنی شڑنے ہو گیا فلان بھگائے رکھتے ہیں مارے رکھتے ہیں نہ بچوں کی ضروریات کا لحاظ نہ ان کے دین کا لحاظ نہ علم کا لحاظ نہ تعلیم کا لحاظ نہ تربیت کا لحاظ باپ مر جائے تو سبر آ جاتا ہے قبر دیکھ کے سبر آ جاتا ہے لیکن اگر باپ زندہ ہو اور پھر جو ہے پرسان حال نہ ہو وہ پوچھے نہ وہ خیال نہ رکھے چچے تائے جو ہیں ان کے بچے وہ ان کو کھلاتا پھرے اور دیگر رشتہ داروں کو دیتا پھرے اور اولاد ترس دی پھرے تو پھر سمجھئے کہ یہ نسل والے رحم کو اس نے آج کاٹ دیا ہے اور جو اپنا پھل خود کاٹنے لگ جائے پھر اس جیسا بھی بدنصیب کوئی نہیں ہوتا ہے بھائیو اپنی شاخیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہیں پھولوں کی بھی حفاظت کرنی ہیں بور کی بھی حفاظت کرنی ہیں پتوں کی بھی حفاظت کرنی ہیں نہیں تو سایا جاتا رہے گا اور اپنے پھل کی بھی حفاظت کرنی ہیں نہیں تو گھٹلی جاتی رہے گی جس دن گھٹلی مر گی سمجھو کہ نسل گئی جڑ کٹی تو اصل گئی اور ادھر جو ماں کا آپ کی بیوی کا رحم ہے اور بچوں کی ماں کا رحم ہے یہ رحم کے رشتے صلح رحمی ہیں ان کو پیار سکھائیے محبت سکھائیے ماں باپ کا عدب کر کے اپنا عدب سکھائیے اپنے بھائیوں کا عدب کر کے ان کو بھائیوں سے پیار سکھائیے اپنی بہنوں سے تعلق نبھا کے ان کو اپنی بہنوں کے ساتھ پیار کرنے والا تعلق نبھانے والا بنائیے اللہ کی قسم نسلیں صدر جائیں گے اس وقت پوری دنیا میں جو چیز برباد ہو رہی ہے وہ صرف نسل ہو رہی ہے اصل آج پھر بھی تھوڑی بہت ہے یہ جو ہمارے بڑے ہیں اللہ کا شکر ہے اور جو نوجوان ہیں جنہوں نے زبان ہی نہ بڑا دیکھنا ہے نہ چھوٹا دیکھنا ہے بھائیو ووٹ ضرور دیجئے کھل کے دیجئے پارٹی کو جین کیجئے کھل کے کیجئے لیکن اپنی زبان کو لگام دینا میرے محبوب کی صیرت میں دشمن کو بھی گالی دینا نہیں رکھی ہے دشمن کو بھی گالی دینا نہیں رکھی ہے بد کلامی بد زبانی اس سے جیت نہیں ہوتی جیت کے بھی بندہ ہار جاتا ہے کامیاب بھی اس کی ہے کہ جو مشکل ترین حالات میں گالیاں سن کے بھی چپ ہو جائے تو میرے محبوب نے اسی کو عزت دی ہے خیر قصہ مختصر نسل کو سنبھالو اور آخری چیز رحم کے ساتھ سلح ان دو رشتوں سے سلح کرتے کرتے اللہ الرحمن نے جو ننانوے اس سے اپنے پاس فصل رکھی ہے اس کو مت بھولا دینا وہ عمل سے ملتی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے مت سمجھنا کہ تیری دکان تیری فصل ہے مت سمجھنا کہ تیرا کھیت تیرا کھلیاں تیری فصل ہے یہ تیری مکی یہ جوار یہ باجرہ اور یہ زمینی کاشتکاریاں یہ دولت یہ دنیا یہ ٹریڈ یہ بزنس یہ تیری فصل نہیں تیری فصل وہ ہے جو قبر کی پہلی رات میں تیرے کام آئے گی اور وہ تیرا عمل ہے اصل کے پیچھے بھاگ بھاگ کے نسل کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ساتھ سمندر پار جا کے حیال السلا کو ان سنا کر کے اور حیال الفلا پہ کان نہ تھر کے اللہ اکبر کے جملے کو چھوٹا کر کے حضرات دن کو بڑے بڑے تھنڈے محول چھوڑ کے بچے لیٹے ہوئے ہیں ایسی محول میں ہیں اور تو دس منزلہ تیس منزلہ اوپر دھوپ میں کھڑا ہو کے رنگ کالا کروا کے اپنے بال منڈوا کے اور ٹنڈ نکلوا کے اگر باہر آگیا اور کہتا ہے کہ میں جناب بچوں کا مستقبل بنا رہا ہوں ارے نسل کا مستقبل اور اصل کا مستقبل سنبھالتے سنبھالتے تو نے اپنی فصل کا مستقبل کیا کیا ہے وہ تیرے عمل تھے وہ تیرے نیکی تھی وہ تیرا اللہ الرحمن کے ننانوے گنے حصے دیکھئے وہ بے وکوف آدمی نہیں کہ جو ایک شیر کی خاطر ننانوے شیر خراب کر دے جو ایک روپے کی خاطر ننانوے روپے زائے کر دے جو ایک یونٹ کی خاطر ننانوے یونٹ جو ہے ان کو ختم کر دے اللہ الرحمن کی ننانوے گناہ رحمت وہ اللہ الرحمن سے جڑکے ہے اور وہ اللہ کے گھروں سے جڑکے ہے جو رب کے گھروں سے نہیں جڑتا میرا رب اس کی اصل بھی برباد کر دیتا ہے میں نے جو بیس تیس منٹ کا وعدہ کیا تھا گفتگو کا خلاصہ یہی ہے باقی اس پر مثالیں ہیں اس پر دلیلیں ہیں آیات ہیں آدیس ہیں اقوال ہیں تو میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں ابھی رات کے اس لمحے میں جاتے ہوئے اگر کہیں جڑ کٹی ہوئی ہے تو اس جڑ کا پتا کرو اس سے ملو جا کے وہ کہیں دور چلا گیا ہے وہ ناراض ہے باپ ہے جنت کا دروازہ ہے وہ ماں ہے تیری جنت ہے تب بھی یا تیرے بچوں کی جنت ہے تو تب بھی وہ تیری اپنی جنت ہے تو تب بھی اور تیری اپنی جنت تیرے آمال ہے وہ تیرا کردار ہے ان میں سے کچھ بھی کٹ گیا ہے کہیں بھی دوری ہے تو اپنی انام اٹھا کے آج جھک جائیے اس رشتے کے سامنے اللہ کی قسم یہی کامیابی اور یہی کام رانی ہے اسی میں عزت اسی میں عبروح ہے وہ üstاز ہو یہ تیری فصل ہے وہ بڑا ہو یہ تیری فصل ہے وہ انصاف ہو یہ تیری فصل ہے یہ تیری فصل ہے وہ کردار ہو یہ تیری فصل ہے اور اصل اور نسل میں بتا چکا اور فصل ان تینوں کے کمبینیشن کو جوڑیے انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کام یا میں نے پورے محبوب کی صیرت کو پڑھ کے دیکھا ہے ساری زندگی اسی پہ کام کرتے گزر گیا کہ لوگوں اپنی اصل کو بھی سنبھالو نسل کو بھی سنبھالو فصل کو بھی سنبھالو ابش السلام وعدعم التعام واصل الارہام تدخل الجنت بسلام دنیا مدینہ بھی جنت نما ہو گیا اور اللہ نے وہاں بھی جنت بنا دی اور قیامت کی جنت بھی مومنوں کے مقدر میں کر دی یہی گزارشات ہیں اور عمل کا طریقہ کیا ہے کہ سن کے سبحان اللہ الحمدللہ یہ تو بہت ہو گیا آگے بڑھ کے شیطان رستے میں آئے تو لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ استغفر اللہ پڑھ کے قدم اٹھا لیجئے فون اٹھا لیجئے سفر کر لیجئے جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں ان تک قدم بڑھائیے ہاتھ آگے بڑھائیے وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَوْ بِالسَّلَامِ اچھا تو وہی ہے جو پہل کر لے اور اگلا مانے یا نہ مانے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میں نے تو آقا کی بات مانی ہے دین مانا ہے چل کے گیا ہوں وہ نہیں بھی مانا تو میرا رب انشاءاللہ کم از کم مجھے عجر اور صلح تو دے گا حضرات لیکن اس کے لیے اپنی انا اور گردن کا سریعہ ختم کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کے ہمسایہ بابا جی نے بات کہی تھی اسی پہ بات ختم کر دیتے ہیں کہ پھلان دا تو اتر بڑھا تے اتران دا پھر کڑ دریہ تے دریہ بچ پھر رج کے نا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی میں مکا آئیں اپنی میں ختم کریں اپنی اصل کو بھی جوڑیں نسل کو بھی جوڑیں فصل سے بھی جوڑیں چیزیں ٹوٹ جائیں تو الفی لگاتے ہیں اور اگر ان صلح رحمیوں میں کہیں جو ہے وہ کات آ جائے تو پھر الفت کی الفی لگا کے اللہ سے توقل کر کے ایمان مانگ کے اور اللہ سے مدد مانگ کے آگے بڑھئے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب کھر میں آکے باپ ایک دفعہ مسکرہ دیا نا روٹھا ہوا اللہ کی قسم واقعہ تن پوری دنیا کے پھول بھی تیرے گھر میں کھل جائیں تو وہ مزہ نہیں جو باپ کی مسکرہ اور ایک دفعہ ماں نے ہاتھ اٹھا دیا نا تُو نے پلازے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں کو لے گیا اتنا کچھ نہیں ملنے والا اگر ماں نے تیرے لیے ہاتھ اٹھا دیا جو مل جانے والا ہے اور حضرات یہی بچوں کی ماں کا معاملہ ہے اور یہی تیرے چھوٹے چھوٹے نننے مننے بچوں کے اگر ہاتھ تیرے لیے اٹھ گئے تو رب تیرے لیے سلام دیا اور اگر رب کی دربار میں آکے تیرے ہاتھ اٹھ گئے اور آنسو بیگے ندامت منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو سہی نعرے دوزک کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا تو تیری عزت اتنی رب بلند کرے گا اور سر بلند کرے گا کہ جنت والا مقام تجھ کو عطا کر دے گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری دنیا بھی جنت نما کرے آخرت بھی جنت کر دے یہاں بھی صلح رحمیاں اور جنت میں بھی ہمیں اپنوں کے ساتھ اکٹھا کر دے سبحانک اللہمہ و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفر اوکا بہت ہوئی لے گا